السلام علیکم ورحمت اللہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حروف مدہ کی حروف مدہ کی تعداد تین ہے علف، واؤ اور یا علف اس صورت میں مدہ ہوگا جب علف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوگی جیسا کہ یہاں ہے با، علف، زبر اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے پہلے دونوں حروف کو پڑھا جائے گا پھر حرکت کو پڑھا جائے گا با، علف، زبر با کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد علف ہے یہ علف مدہ ہے اور مدہ حروف کا مقصد یہ ہے کہ جو مدہ حروف سے پہلے والا حرف ہوگا اس کو دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا با، علف، زبر با، با زبر با جب با زبر کے بعد علف آ گیا تو علف مدہ ہونے کی وجہ سے با زبر کو تھوڑا سا لمبا کر دیا جائے گا با زبر با ایک حرکت کے برابر با علف زبر با دو حرکات کے برابر پڑھا جائے گا دوسرا حرف ہے واو مدہ واو اس صورت میں مدہ ہوتا ہے جب واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس حرف کے اوپر سکون ہو یہ سائن اس کو جزم بھی بولا جاتا ہے اور سکون بھی کہا جاتا ہے جس حرف کے اوپر سکون ہو اس کو ساکن حرف کہا جاتا ہے تو یہ واو ساکن واو کا ساکن ہونا لازم ہے پہلی شرط یہ ہے کہ واو ساکن ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اس صورت میں واو کو واو مدہ کہا جائے گا واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو لیکن واو کے اوپر اگر سکون نہیں ہوگا تو وہ واو واؤ مدہ نہیں ہوگا اسی طرح اگر واؤ کے اوپر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش نہ ہو تب بھی واؤ واؤ مدہ نہیں ہوگا تو دونوں شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے با واؤ پیش با واؤ پیش بو با واؤ پیش بو دو حرکات کے برابر لمبا کر دیا جائے گا یا کی بھی دو شرائط ہیں پہلی شرط وہی جو واؤ کی تھی یعنی یا کا ساکن ہونا لازم ہے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس یا کو یا مدہ کہا جاتا ہے با یازر بی یاد رہے کہ علف کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ علف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو علف کے اوپر اگر سکون آ جائے تو اس صورت میں علف کو حمزہ پڑا جاتا ہے علف کو علف نہیں پڑا جاتا تو سکون والی شرط صرف واؤ اور یا کے لیے ہے واؤ اور یا ساکن ہونا لازم ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو ان کو مدہ حروف کہا جائے گا علف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوگی تو علف کو علف مدہ کہیں گے اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جزاک اللہ خیر